اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ صاحب میرا نام محمد ابوبکہ ہے امید کرتا ہوں آپ صاحب کھاریت سے ہوں گے اگر جین بھائیوں نے بھی تاکہ میں چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو سبسکرائب کریں بیلے والی آرکھوں کو ضرور پیس کریں تاکہ نہیں آنے والی ویڈر کا نوٹنگ کریں سبسکرائب آپ کے طرح پہنچیں تو دوستو ابھی ہم اپنے میری فارم پر موجود ہیں دیکھیں کوئی برز نہیں چھوڑا ہوا تو جلدی سے موسم بھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے اور پھر آج ہم اپنی پہلے سیر مرگی کو چھوڑتے ہیں دوستو پھر چالتے ہیں اپنی مرگی کی طرف اپنی مرگی کو چھوڑتے ہیں دیکھیں ہم مرگی کیسے کر رہی ہو بسم اللہ میرا اوپر آگیا اور اس کے چودے بھی دیکھیں دوستو آپ کیا کر رہے ہیں چلو جہاں جو باہر ہے دوستو آپ نے دیکھا کہ کیسے بچارے اس نے مو ایسے دبا جا تھا یہ چودہ دیکھیں ماشاءاللہ دوستو آپ کافی ٹھیک ہے جس سے چلانے جا رہا تھا آپ نے مرے پرانی ویڈیو پر دیکھا ہوگا یہ چودہ بیمار تھا لیکن آپ دیکھیں کافی تاندرست ہے تو دوستو ان کو پانی میرا پیلن دیتے ہیں پھر آم ان کو دانا ڈالتے ہیں فیلال اتنا کافی ابھی یہ کھالیں گے اس کے بعد پھر ڈالیں گے چلو مرگی کھاؤ جلدی سے اس کے چودے دیکھیں ماشرہ سے کھانا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور خود بھی اب کھالے گی دوستو یہ دیکھیں چڑھییں آئیں ہیں دانا کھانے چودے ان کو تانگ کر رہے ہیں یہ اوپر بھی دیکھیں دو بیٹھی ہوئیں یہ اُڑکے ہی تا چلی گیا یہ دیکھیں دو دو یہ بیٹھی ہوئیں ہیں یہ دیکھیں آپ اب آپ نظر آری کیونکہ ہلجور رہی ہے یہ چڑھییں چڑھی نیچے آتی ہیں چودے ڈال جاتے ہیں ان کو بگا دیتے ہیں ان کے پیچھے پار جاتے ہیں تو ماشرہ سے دیکھیں دو چودے تین چودے دانا کھا رہے ہیں باقی اپنے انجوائے کر رہے ہیں تین اور مرگی بھی ماشرہ دانا کھا رہی ہے تو دوستو دیکھیں اسیل کو بند کر لی ہے اب بینٹم کو باری ہے اب ہم اس کو چھوڑ کے اور دانا دیتے ہیں یہ مرگا دیکھیں ماشرہ کیا ایک والٹی ہے ماشرہ یہ بھی دیکھیں ماشرہ سے دوستو دانا کھانا سٹارٹ ہو گئی تھی میں جب چھوڑتا ہوں ان کو اس سے پہلے دانا ڈال دیتا ہوں تاکہ یہ باہ میں تانگیں نہ کریں مجھے اس وقت سے میں پہلے چھوڑ کے دانا دے دی جائے تاکہ یہ آتیاں صاحب جلدی سے دانا کھانا سٹارٹ کر دیں دوستو اب ہم اپنی کالونی کے پاس چالتے ہیں آپ کو اپنے باقی برز وغیرہ بھی دکھاتے ہیں تو چالتے ہیں پھر کالونی کی طرف تو ہم کالونی کے پاس پہنچ ہی چکے ہیں ماشرہ سے یہ دیکھیں آپ دوستو ماشرہ سے پرندے دیکھیں کافی خوشگوار رہے ہیں یہ دیکھیں سبحان اللہ کتنا پیارا جوڑا یہ ماشرہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ انڈر ایزیبیشن کے اپنے پیر اس میں چھوڑ دیا تھا آپ کو پتہ ہے اور جو ہمارا چھوٹے کے میں ایک اور پرندہ تھا یعنی کہ ایک جوڑا تھا جو اس کو بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے کل اس میں وہ دیکھیں اوپر بیٹھا وہ میل اے آپ کو پتہ نہیں چلے گا یہ جو اڑکے یہ آگیا یہ دیکھیں یہ میل تھا اور اس کی فیمیل یہ کونے میں یہ اوپر چھوڑ گی وہ بیٹھ گی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی یہ جوڑا ہم نے چھوڑا تھا اس میں کل واپی چھوڑ دیا تاکہ یار یہ ریلیکس وغیرہ وہ کافی چھوٹا پنجرہ تھے اس میں نے اس کو واپس اپنی کلونی کے اندر چھوڑ دیا ہے ہم ہمارے سارے برڈز کافی ہیپی ہیں اور بہت خوبصورت لگ رہے ہیں تو دوستو ابھی انشاءاللہ ہم سرپرائز کا بندوست کر رہے ہیں دوستو جو سرپرائز ہے نا وہ یار ادھر کسور سے مارے ملنی رہا اس وعنی سے اب کسور سے مشکل ہے ملنا مجھے لاتے لہور ہی جانا پڑے گا تو دوستو آپ تھوڑا سے انتظار کریں مجھے بہت انتظار ہے ہم بہت جلد انشاءاللہ آپ کے لئے سرپرائز آئیں گے سوچیں کتنا اچھا سرپرائز ہوگا جو کسور سے نہیں مل رہا اور لہور جانا پڑا ہے کس کے لئے تو خیر انشاءاللہ ہم جائیں کہ لہور اگر جانا پڑا تو امید ہے کہ ایک دو بھائیوں کے بولا ہوا کسور سے اگر وہ ہمیں دوڑ دیں تو ٹھیک ہے ان کی میر بنی اور باقی ورنہ پھر لہور ہی جانا پڑے گا تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے لئے سرپرائز ہم لے کے آئیں گے تو پہلے چینل کو سبسکرائب تو بانتا ہے پھر ہی آپ سرپرائز دیکھیں گے جلدی سے سبسکرائب کریں گھنٹی کے بھی تبایا کریں تاکہ نئی ویڈیو سبسکرائب آپ کے تب پہنچیں اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا تو معاشرہ سے پرندے ہمارے کافی خوش ہیں یہ دوستو روز معاشرہ سے ناتے ہیں یہ دیکھیں کانالی جو ہے برتن والی پانی والی یہ آپ دیکھیں فول لیوی پانی کے ساتھ ہے ابھی میں تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے بعد آنا ہے انہوں نے ساری کھالی کی ہونی ہے یہ ماشاءاللہ ساری چلیاں کوب نہاتی ہیں بہت مزے سے نہاتی ہیں پھر پنک اپنے کھل جاتی ہیں ساف کرتی ہیں پھر بہت ہیپی محسوس کرواتی ہیں تو یہ ٹائگر یہ پھر اٹھ گیا ٹائگر کا یہ بنگلائز دیکھیں ماشاءاللہ تو یہ میل آگیا بلیک ایڈ یہ دیکھیں دوستو معاشرہ سے ان کے سائز جو ہے اتنی اتنی تھی اب اتنی اتنی ہو گئی ہیں تو کالونی کے اندر چھوڑے ہیں کافی معاشرہ سے ان کا سائز امپروو ہو گئے جیسے بندہ ازاد ہی نہیں ہو جاتا یہاں پہ تھوڑا سا ایسے انہوں نے محسوس کروایا تو ان کو فلائے کرنے کے لئے جگہ مل گیا تو پھر دوستو اب آپ کو اندر ہارے برس بھی دکھاتے ہیں تو چالتے ہیں اندر کی طرف دیکھیں دوستو آپ سب ہی کبوتر ہمارے بند ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی کبوتر نہیں آج میں اگر درادہ سے کھولا بھی چھوڑ دوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے ہنڈیا کے اندر پیاد ضروری ہے اور احتیاط بھی ضروری ہے تو آپ کو اپنے برس بگارہ دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ آپ دیکھیں یہ کتنے ہی پیارے لگنے ہیں کلر وائد بیٹھے ہوگئے ہیں اس کا یہ میل اور فیمیل میل یہاں میں رہتا ہے فیمیل اس کے اندر گسی رہتی ہے نہیں بتا نہیں کیا کرنا ہے انہوں نے تو یہ بھی دیکھیں فیمیل آج تو دونوں فیمیل اندر گئی ہیں یلو والی یہ دیکھیں اور ادھر بھی اور ادھر بھی تینوں فیمیل نے اپنی مٹکیں رکھنا اپنا بنا لیا ہے اور یہ ایک سبزاری فیمیل ہے باقی یہ دو میل ہیں میرے پاس فیمیل زیادہ ہیں اور میل کم ہیں دوستو یہ دیکھیں پنجرہ ہمارا کھالی ہو گیا ہے آپ کو بتا ہے ہم نے اس میں شفٹ کر دی ہیں تو ساتھ میں ہمارے چنو منو جی چنو منو کو دوستو بھی فیل حال ہم یہاں بھی چھوڑ گیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا زیادہ دانہ پڑا واہ خود ہی کھالیں گے آج ان کو باہین لے کر جانے کی اندلاتا ضرورت تو نہیں ہے یہ کہاں سے آگیا یہ یہاں سے آگیا یہ یہاں سے آگیا بھی پاؤں کے نیچے آنے لگا تھا تو چنو منو جلدی سے اب اپنا دانا یہ ختم کھالو کبوتروں کے آپ بھی لیکن جوائے وغیرہ کرو کبوتر بھی نیا دانا کھالیں گے آپ تو بھی کھاؤ تو دوستو آپ کو اپنے کبوتر بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کبوتر جی کبوتر جی یہ دیکھیں وائٹ کبوتر ماشاءاللہ کتنے ہی خوبصورت ہے نا سبحان اللہ انہوں نے گندگون دیکھیں کتنا زیادہ ماردی اندر تو ان کو بند بھی کر دیتا ہے کبوتر بھی ہمارے کبوتر ہے اس کو ابھی چھوڑتے ہیں پہلے اس کو یہاں سے یوں کیا یہ پہلے یہ پیچھے کھال لیتا ہے ان سے کبوتر نا ڈھاچیں تو یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ جوڑا ہے ان کے دو بچے ہیں اور یہ بھی ماشاءاللہ سے جوڑا ہے اور ان کے بھی ماشاءاللہ سے دو ہی بچے ہیں یہ دیکھیں میل کی کتنی بڑی عادت ہے جب یہ دانا کھاتے ہیں تو فوری سے پھوڑا سا دانا کھایا باقی برطن پھوٹا کر دیا ضائع تو ابھی بھی دیکھیں اس نے ایسے کیا ہوئے ہے دیکھیں سارا دانا نیچے ضائع کیا ہوئے چول چلیں ایسے راک دیتے ہیں اور بند کر دیتے ہیں ان کو دانا مگارہ بھی ڈال دیں گے تو چننو منو آج آپ یہاں پہ دانا مگارہ کھاؤ ٹھیک ہے آج دوستو ان کو آم باہنی لے کے جائیں گے ان کو یہاں پہ دانا مگارہ دے رہتے ہیں تاکہ یہ جو دانا دیکھیں یہاں سے دانا سٹارڈ ہے سارا گلائی میں انہوں نے یہ چوزوں نے دانا پھلایا ہے عمر بھائی آتے ہیں وہ ان کو یہاں بھی چھوڑ دیتے ہیں یہ اپنے پاؤں کے ساتھ ایسے ایسے مار مار کے سارا دانا بھی کھیڑ دیتے ہیں تو سارا دانا سیاہ کھا لیتے ہیں اچھے اچھی چیزیں چنگے کھا لیتے ہیں باقی جو مکعی وغیرہ ہوتی ہے بادرہ گنلم وہ یہاں پہ رہنے دیتے ہیں باقی چیزیں کھا لیتے ہیں چنے وغیرہ تو کھا لیتے ہیں چنے تو ان کو اللہ ہی دے بس اور فیڈ بھی تو دیکھیں دوستو ماشرہ سے دانا بھی کھا رہے ہیں ان کو ہم کھانے دیتے ہیں تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو میرے ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لارک لازمی کر لیجئے گا اور ہمارے چینل مینی فارم کو ضرور سبسکر کر دی جائے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ابھی کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ